اسلام علیکم میں ہوں شیف افزل آپ دیکھ رہے ہیں شیف افزل یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں بہت ہی مزے کی سی کواب کی ریسپی جو کہ ہم بنائیں گے طوے پر بلکل آسان طریقے سے اور مزے دار ریسپی ہوگی تو بہت ہی آسان ہوتے ہیں دوستو طوے پر سی کواب بنانا اور اس کو جو فلیور ہے وہ بھی ہم کوئلو والا دیں گے ریسٹورنٹ والا دیں گے تو بہت ہی مزے کی اور آسان ریسپی ہے تو دیکھ لیتے ہیں دوستو طوے پر سی کواب بنانے کے لئے ہمیں کل کے چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو دوستو بیف کا کیمہ لیا ہے ایک مردبہ اس کو مشین سے نکالا تھا چلی فلیکس اور گرم مسالہ ہومیڈ یہ شامل کر دیا ہے زیرہ کٹا ہوا یہ شامل کریں گے حلدی شامل کریں گے اس سے کلر بہت ہی زبرد ساتا ہے کواب کا نمک حسب زائقہ یہ شامل کریں گے اور کواب کی جان کواب چینی اور پپلی کا پاورڈر یہ شامل کیا ہے ادرک لسن یہ میں نے ڈرائی اس کے اندر شامل کر رہا ہوں اور ڈرائی پیاز ہے میرے پاس ایک عدد دوستو میں نے پیاز لی تھی اس کو چوب کر کے اس کا پانی اچھی طریقے سے نچوڑ لیا تھا گرین چلی چار سے پانچ عدد چھوٹے چھوٹے پیسیز اس کے کارڈ کے تو یہ تیز والی نہیں ہے تھوڑا سے اس کے اندر بیکنگ سوڑا شامل کیا ہے کیونکہ میرے پاس کچھری پاورڈر نہیں تھا اس وجہ سے میں نے بیکنگ سوڑا یعنی میٹھے سوڑے کا استعمال کیا ہے تو یہ گوشت کو ٹینڈر ہونے میں مدد دے گا تو ایک مرتبہ اس کو چوپر سے دوستو اور نکال لیں گے اس کو بارک کریں گے کیونکہ کیمہ ہمارا موٹا ہے تو پیارے دوستو اگر جو آپ کے پاس چوپر نہ ہو تو پھر آپ نے بزار سے دو مرتبہ کیمہ کروانا ہے سیکھ کواب بنانے کے لیے اور اس کے بعد اس کو گھر لاکے اس کو ہاتھ سے مسئل لیجئے گا سارے مسائلے اس میں شامل کر کے تو ایک دفعہ سارے کیمہ کو ہم مسائلوں کے ساتھ ہی چوپر میں گھما لیں گے تاکہ بارک ہو جائے آدھ میں نے گھما لیا ہے چوپر کے اندر دوسرے کو بھی گھما لیں گے تو سارا کا سارا دوستو میں نے کیمہ پیس لیا ہے چوپر میں ایک دفعہ اور تو تھوڑا سا دھنیا پودینہ یہ اس میں شامل کریں گے مکعی کا آٹا شامل کریں گے تقریباً دو چمچ اور اس کو اچھی طریقے سے کر لیں گے مکس کیونکہ دوستو میرے پاس جو کیمہ ہے اس کے اندر فیڈ کم تھا تین سے چار پرسنٹ کے قریب اس کے اندر فیڈ تھا تو اس وجہ سے اب اس کے اندر ہمیں چکناٹ اور چاہیے کیونکہ اس کے اندر چربی ہوگی فیڈ ہوگی چکناٹ ہوگی تو ایک تو ہمارے کواب ٹوٹیں گے نہیں اور دوسرا کافی جوسی بنیں گے اندر سے تو جس کے لیے میں دو چمچ کے قریب لے رہا ہوں گھی کے بناسپتی گھی تو گھی کو اس کے اندر شامل کر کے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اگر جو اسی سٹیج پر دوستو آپ کو لگے کہ آپ کا کیمہ موٹا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا مسل بھی سکتے ہیں ہاتھ کے مدد سے تو اب اس کو میں دو گھنٹے کے لیے رکھ رہا ہوں فریج کے اندر اور پھر انشاءاللہ دو گھنٹے کے بعد جیسے ہی سٹ ہوگا پھر ملتے ہیں تو ما شاءاللہ سے دوستو دو گھنٹے میں نے اس کو فریج میں رکھا تھا اب اس کو سیک کے اوپر چڑھائیں گے تھوڑا سا پانی ہاتھ کو لگا لیتے ہیں یہ میرے پاس آون کی سٹیک ہے اس کے اوپر میں لگا رہا ہوں آپ کے پاس کوئی سی بھی سٹیک ہو کواب کی ہو یا کوئی سی بھی لکڑی کی سٹیک اس کو بھی چار پانچ کو آپ جمع کر کے اس کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں تو پہلے اس کو تھوڑا سا زور سے دبانا ہے تاکہ سٹیک کے اوپر اچھی طریقے سے اس کی پگڑ میں آجائے اور اس کے اندر کوئی بھی ائر وغیرہ ہو وہ نکل جائے تو اس طرح سے اور اس کو پتلا بھی کرتے رہیں گے ہاتھ سے تو پیارے دوستو اگر جو آپ نے کوئلوں کے اوپر انہی کواب کو پکانا ہے تو پھر اسٹیک آپ نے تھوڑی موٹی والی لینی ہے کیونکہ جو پتلی پتلی اسٹیک ہوتی ہیں اس سے اکثر کواب گر جاتے ہیں کوئلوں پہ جب ہم پکاتے ہیں تو کوئلوں پہ پکانے کے لیے ایک تو اسٹیک پہ آپ نے اچھی طریقے سے لگانا ہے دوسرا اسٹیک آپ کی موٹی ہونی چاہیے تھوڑی سی تو بلکل اس کو اچھی طرح سے اسٹیک پہ لگا کے پھر اس کو نکال لیں گے اسٹیک سے باہر کیونکہ ہم نے دوستو اس کو پکانا ہے تو اسی وجہ سے میں اس کو اسٹیک سے باہر نکال لوں گا تاکہ ہم توے کے اوپر آسانی سے پکا سکیں اور توے پہ بھی دوستو جب آپ یہ کواب بنائیں گے تو بلکل آپ کو تو ریسٹورنٹ سے بھی اچھا اس کا فلیور آئے گا ٹیسٹ آئے گا تو ریسٹورنٹ والا فلیور دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا تو کچھ کواب میں نے بنا دی ہیں تھوڑا سا کیمہ ہمارا بچا ہے اس کے میں بعد میں بناوں گا طوی کے اوپر میں نے گھی تھوڑا سا ڈال دیا ہے تقیبہ چار سے پانچ چمچ گھی گرم ہو جائے تھوڑا سا اس کو پھلا دیں گے اور ایک ایک کر کے اس طرح سے کواب کو طوی کے اوپر رکھیں گے اور دوستو یہ آپ نے پکانے ہیں ہلکی آنچ پر زیادہ تیز آنچ پر اس کو نہیں پکانا اور ساری سیڑ سے پکائیں گے دو سیڑ سے یہ تین سیڑ سے نہیں کوشش کریں گے کہ سارے کے سارے کواب ہمارے چاروں سیڑ سے پک جائیں کہیں سے کچھے نہ رہیں اور یہ تقریباً آٹھ سے دس منٹ لیں گے پکنے میں چاروں سیڑ سے دو سے تین منٹ ایک سیڑ پر دو سے تین منٹ دوسرے سیڑ پر اور ساتھ کے ساتھ ہم اس میں چمچ بھی اس طریقے سے تھوڑا سا ہلا دیں گے تاکہ یہ چپکے بھی نہ تو ماشاءاللہ سے جیسے جیسے کواب ہمارے فرائی ہو رہے ہیں بہت ہی پیاری خوشبو کواب کے اندر سے آ رہی ہے دوستو اور یہ خوشبو ہے ہوم ایڈ گرم اسالے کی اور پپلی اور کواب چینی کی جو کہ اس کو ہم نے فلیور دینے کے لیے ایڈ کی اس کے اندر پپلی اور کواب چینی تو ایک سیڑ سے میں نے اس کو پکا لیا ہے تو بالکل ارام ارام سے ان کو پلٹیں گے اور چاروں سیڑ اسی طریقے سے اس کی پلٹ کے ہم نے اس کو تیار کر لینا ہے تو پیارے دوستو کواب کے ٹوٹنے کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر جو آپ کے گوشت کے اندر آپ کے قیمے میں پانی ہوگا تو کواب آپ کے ہر صورت ٹوٹیں گے اور دوسری وجہ ہے اگر جو آپ کا قیمہ زیادہ موٹا ہوگا تب بھی کواب ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ دو تین چیزیں ہیں اس کا دھیان رکھا کریں اور اس میں اگر جو فیڈ کم ہوگی تو ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کواب کو ٹوٹنے کی تو ماشاءاللہ سے دیکھیں تقریباً تین سیڑ سے یہ پک چکے ہیں اور ایک سیڑ رہ گئی ہے اس کو بھی ہم پکا لیں گے تھوڑی سی ویڈیو دوستوں میں نے سکیپ کر دی تھی کیونکہ ویڈیو کافی ہماری لمبی پیلے ہی ہو چکی ہے تو ماشاءاللہ سے اس طریقے سے ایک ایک کر کے اس کو اٹھا لیتے ہیں چاروں سیڑ سے زبردست سے کواب ہمارے پک چکے ہیں اور اسی طرح سے سارے کے سارے کواب ہم پکا لیں گے تو باقی جو دو رہے گئے ہیں یہ بھی پک چکے ہیں تقریباً تو اس کو بھی اٹھا کے باہر نکال لیتے ہیں اور باقی کواب بھی دوستوں میں نے تیار کر لیے تھے تو سارے کے سارے کواب اسی طرح سے پکائیں گے تو ماشاءاللہ سے دوستوں کواب میں نے سارے پکا لیے ہیں اس کو ایک پتیلے کے اندر رکھا ہے کوئلے میرے پاس گرم ہیں المونیم کی کٹوری یہ میں نے خود ہی بنا لی تھی کوئلہ اس کے اندر رکھیں گے ذرا سا اس کے اوپر اوئل ڈال دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو کوئلے کا سموک دینا ہے دم دینا ہے تو انشاءاللہ ریسٹورنٹ سے بھی زبردست اس میں سے خوشبو آئے گی فلیور آئے گا پانچ منٹ اس کو دم دیکھتے ہیں تو دم دوستو آپ نے زیادہ دیر تک اس کو نہیں دینا ہے کوئلے کا صرف ہو صرف پانچ منٹ اگر جو زیادہ دیر دیں گے تو اس میں کڑوارڈ بھی آ جائے گی تو ماشاءاللہ پانچ منٹ تقریبا میں اس کو رکھا ہے دم پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست سی خوشبو اس کے اندر سے آ رہی ہے تو ایک کواب دوستو میں آپ کو توڑ گر بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح کے ہماری کواب تیار ہوئے ہیں ایک گلاس میں سب سے پہلے کولڈرنگ ڈال لیتے ہیں کیونکہ ان کواب کے ساتھ کولڈرنگ ضروری ہے تو اسی وجہ سے میں نے کولڈرنگ بھی ساتھ رکھ لی ہے اور تھوڑا سا میں نے رائتہ بھی بنا لیا ہے دہی کا تو ماشاءاللہ سے اوپر سے کرسپی اور اندر سے جوسی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے بھی جوسی سے کواب ہیں ہمارے بلکل سوفٹ نرم ملائم تو پیارے دوستو یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ